السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو انیدر ویڈیو آج ایک آپ کو ایک اور انوکی خبر سے میں آگاہ کرتا چلوں پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین سکوارڈ نے پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین کنگ کیپٹن کی قیادت میں اگلی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے کالی فائرز کے لئے پاکستان نے کالی فائر کر لیا جیہاں ناظرین سپر ایٹ کی جگہ ہم نے اگلے ورلڈ کپ کے کالی فائرز کے لئے کالی فائر کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان واپس آنے کے لئے ائرپورٹ کے لئے بھی ہم نے کالی فائر کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتایا چلوں کہ یو ایس اور آئرلینڈ کا جو آج میچ ہونا تھا اس میں پاکستان نے جو قدرت کا نظام بنایا تھا اس کے مطابق یو ایس اے کو آئرلینڈ سے میچ ہارنا تھا پھر پاکستان کو آئرلینڈ سے میچ جیتنا تھا جو کہ بالکل ایک جو تھا وہ سمپل ڈیل لگ رہی تھی کہ جی بھائی اس میں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے لیکن قدرت کا نظام جو اصلی قدرت کا نظام ہے اس نے کہا رکو بھائی ذرا صبر کرو میں دکھاتا ہوں کیا ہوتے جو قدرت کے نظام کے مطابق آج جو تھی وہ سارا ٹائم صبح سے لے کر شام تک بارش ہوتی رہی اور آج کا میچ اسی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہو سکا اسی کے ساتھ ساتھ آج کا میچ نہ ہونے میں ایک ایک پوائنٹ ڈونو ٹیموں کا مل گیا جس سے یو ایسے جو ہے وہ کالی فائی کر کی کیونکہ یو ایسے پہلے دو میچ جیت چکی ہے ایک دونو میچ جو یو ایسے جیتی ہے وہ دنیا کی جو چھوٹی ٹیموں سے جیتی ہے کینیڈا کی ٹیم تھی اور ایک پاکستان کی ٹیم تھی چھوٹی ٹیم ہے دنیا کی ان سے جیتی ہے تیسرا میچ وہ انڈیا سے ہار گیا اور آج چوتھا میچ جو آئرلینڈ کے ساتھ تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا اس طرح سے یو ایسے تو کالی فائی کر گئی پاکستان جو تھی وہ بگ ٹیم سے ہاری ہے پچھلے دو میچ اہلیا سے پاکستان نے جو پہاڑ جتنا ٹارگٹ تھا ایک سو بیس رن کا وہ چیز نہیں کیا اور جو یو ایسے کے ساتھ میچ تھا جو اتنا چھوٹا سا ٹارگٹ پاکستان نے دیا تھا 158 کا وہ پہلے دیفینڈ نہیں ہوا آخری اور میں پاکستان سے بہت کم رن یو ایسے کے رہتے تھے تین بالوں میں کوئی بارہ رن رہتا تھا وہ پاکستان دیفینڈ نہ کر سکا پھر اس کے بعد سپر آور میں بھی بہترین بالنگ بھی کی گئی شاندار اور بہترین بیٹنگ بھی پاکستان کی اٹھارہ رن ہم نے دیئے سپر آور میں اور پھر ہم بنا بھی نہ سکے وہ اٹھارہ رن تو یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں نئی خبر یہ ہے کہ پاکستان اب اگلے سال اگلی بار ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں کھیلنے کے لیے پہلے کالی فائرز کھیلے گا اور اگر یہی ٹیم رہی تو پھر انہوں نے کالی فائرز میں ہی باہر ہو جانے یہ کالی فائر بھی نہیں کر سکیں گے اور دوسرا فن فیکٹ یہ ہے کہ یو ایسے کی ٹیم اگلی بار کے لیے بھی کالی فائر کر گئی ہے مفت میں مفت میں نہیں کر گئی لیکن انہوں نے میند کیا لیکن سٹل وہ کالی فائر کر گئے ہیں آگلی بار اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یو ایسے اس ورڈ کپ میں کالی فائرز کھیل کے نہیں آئی یو ایسے نے کوئی کالی فائر نہیں کیا اس ورڈ کپ کے لیے نہ انہوں نے کوئی جو ہے کالی فائنگ راؤنڈ جیتا ہے وہ اس طرح سے اس ورڈ کپ میں کھیل رہے ہیں کہ وہ جی ہوسٹ ہیں تو ہوسٹ تو آپ جس کنٹری جرمنی کو بنا دو تو ہوسٹ جرمنی کی کرکٹ ٹیم بھی کھیل رہی ہوگی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس ورڈ کپ سی کے ساتھ اگلا ورڈ کپ بھی اب کھیلیں گے اصل غم مجھے جو ہے وہ پاکستان کے نکلنے کا نہیں اصل غم مجھے ہے آئرلینڈ بیچاری کے نکلنے کا آئرلینڈ کے بھی چانس بن رہے تھے وہ آج والا میچ جی جاتا ہے اور اگلا میچ بھی آئرلینڈ جیت جاتی اور پھر آئرلینڈ بھی کالیفائی کر سکتی تھی تو آئرلینڈ بیچاری کے پاس جو چانس تھا وہ آئرلینڈ سے جو ہے میس ہو گیا بیٹر لیک نیکس ٹائم آئرلینڈ اور اب پاکستان کو جو ہے وہ میجر سرجری کی ضرورت ہے پاکستان ٹیم میں اور پاکستان بورڈ میں جو ہمارے موسن نکوی صاحب ہیں ان کو سب سے پہلے ہٹایا جائے پھر ہماری سیلیکشن کمیٹی کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے وہابریاز کو میں تو کہتا ہوں تاہیات نہ اہل کریں کہ کوئی اتنی بہترین ٹیم جس طرح وہ سیلیک کرتے ہیں اتنی بہترین ٹیم ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے وہ ڈیزارب نہیں کرتا اتنی اچھی قیادت اس کے بعد بابا رازم اور رزوان جیسے کھیلاریوں کو ریس دیا جائے کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے مطلب اتنا بہترین بیٹنگ جو ہوتی ہے ان کی اور بہترین پارٹنرشپ اور بہترین ٹیک ٹیک سے وہ کھیلتے ہیں تو وہ ہم نہیں دیکھ سکتے برداشت نہیں کر سکتی ہے قوم پھر جو ہے وہ ہمیں بہترین میڈل آرڈر جو ملا ہے فخر زمان اوپنر ہے وہ میڈل آرڈر پہ آئے ہوئے ہیں فخر زمان شہداب خان اور افتخار اور عماد وسیم یہ بھی اتنے اچھے کھلاڑی ہیں کہ بس ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے کہ یہ بہترین کھلتے ہیں اور ان کے لیول کا بھی فیلال کوئی دنیا میں کھلاڑی موجود نہیں ہے تو یہ اور ٹیموں کے ساتھ زیادتی ہے یہ جو سارے کھلاڑیوں کے میں نے نام لیا ہے ان کی ورلڈ کپ میں چند آپ کو اچیومنٹ بھی بتا دوں جو USA کا میچ تھا اس میں بابر صاحب نے جو اننگز کھیلی فورٹی تری بال میں فورٹی فور رنس کی تو جی اب اس اننگز کو آپ اوڈی آئی اننگز ہی کہیں گے اس کے علاوہ جو رزوان تھے انہوں نے بہترین کیپنگ کی USA کی طرف سے سپر آور میں ایک وائیڈ آمیر پھینکتا تھا اور اس وائیڈ پہ تین رن بنوانا محمد رزوان کا کام ہوتا تھا پھر ہمارے بیسٹ فینشر نے جو افتخار احمد ہے انہوں نے ٹیم کا فیوچر فینش کر دیا شاندار شارٹس کھیل کے شاداب خان جو ہیں ان کے تو مزے ہی لگ گئے ہیں ان کی لاٹری نکلائی اباورعظم جیسے دوست ان کو مل گی ہر میچ میں انہیں کھلا رہے ہیں اللہ ایسے دوست سب کو عطا کرے جو بغیر نکمے دوستوں کو بھی جو ہے وہ رزگار دلائی رکھتے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو نسیم شاہ اور باقی جو ان کی بات ہو رہی ہے تو انڈیا والے میچ میں انہوں نے کھیلا اچھا بولرز نے ہمارے بہت محنت گئی پھر بیٹس مین نے کہا کہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں بولرز کی محنت پر پانی کیسے پھیرا جاتا ہے تو انڈیا والا میچ پوری کوشش انہوں نے ایری چوٹی کا زور لگایا کہ نہیں جیتنا تو نہیں جیتنا پھراب آئرلینڈ کینیڈا والا میچ تھا جو جی اس میں چودہ آور میں جیتنا تھا تو اب ہمارے بیٹس مین نے کہا آج جیت تو سکتے ہیں کہ ٹارگٹ بہت کام ہے اتنے میں تو ہم ہارنے کا نہیں سوچ سکتے اتنے تو ہم کسی طریقے سے بھی بن جائیں گے چلو کیوں نہ آج سترہ آور میں جیتے ہیں تو اس طرح ہم جیتے گئے آئرلینڈ والا میچ ہے اب ہم جیتے ہیں ہاریں بارش آ جائے طفان آ جائے سٹیڈیم میں ختم کر دے میچ جو بھی ہو جائے جی اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ سپر ایٹ کے لیے کولیفائے کرنا تھا ہم نے ٹیم کو بھیجا تھا کہ سپر ایٹ کے لیے کولیفائے کریں سیمی فائنل کے لیے مگر ٹیم نے جی ہے اگلے ورلڈ کپ کے کولیفائے کے لیے کولیفائے کر لیا اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہماری عظیم و شان تیم جو ہے وہ کولیفائے کر رہی ہے سب سے گندی گندی ٹیمیں جن کو کہتے تھے نا پاکستان کی رہا تلی اور احسان آدل کامران اکمل عمر اکمل جب کھیلتے تھے کامران اکمل نہیں عمر اکمل یہ جو پندرہ سولہ کی ٹیمیں جو ہم کہتے تھے گندی گندی ٹیمیں ہیں وہ گندی ٹیمیں بھی کولیفائرز کھیلنے کی نوبت ان کو بھی نہیں پڑی پاکستان جو سولہ کے ورلڈ کپ میں باہر گیا تھا ان کے گروپ میں کمس کم ان کے پاس یہ بہانہ تو تھا کہ ہم اسٹریلیا نیز لینڈ کی پیک ٹیم سے آ رہے ہیں اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یو ایسے کی پیک ٹیم سے آ رہے ہیں اور یار پیک ٹیم کیا ان کا سافٹ ویئر انجنئر تم سے کھیلانی جا رہا وہ پارٹ ٹائم کرکٹ کھیل رہے ہیں تم فل ٹائم کرکٹ کھیل رہے ہو شرم کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ ہمارے کھلاڑیوں کی دوسری بات جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں وہ آج کی اس بارش پہ خوش ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر آج بارش نہ آتی پاکستان نے ایرلینڈ کو ہرا دینا تھا ایرلینڈ نے یو ایس کو ہرا دینا تھا پھر پاکستان نے سپر ایٹ میں چلا جانا تھا مار مرکے کچھ نہ کچھ کر کر کے یا سپر ایٹ میں بھی آگے جا کے سمی فائنل میں چلا جانا تھا سمی فائنل سے آگے جانے کی ہماری جو ہے وہ capacity نہیں تھی سپر ایٹ سے آگے جانے کی بھی ویسے capacity نہیں تھی جس کی سام کا group ہمارا بن رہا تھا کہ ایسٹریلیا اور انڈیا بھی بہترین میڈل آڈر سب سے بہترین تو ہمارا میڈل آڈر ٹیم سائم عیوب نے بھی شاندار بیٹنگ کھیلیاch وہ بھی اگر یہ جو لگ سائم عیوب کا موازنہ کرتے تھے تو ان کا موازنہ بلکل جو ہے بغیر حقائق کے ہے کیونکہ محمد عارس کو جب بھی کھلایا گیا ہے نیشنل ٹیم کے لئے اس نے سمپل ایننگ کھیلی ہے اس نے آٹھ یا دس بال کیننگ یا بارہ تیرہ بال کیننگ کھیلی ہے پچیس سے تیس رنڈ بنایا ہے آؤٹ ہو کے چلا گیا ہے سائم ایوب ہے اس نے پانچ چھے بالیں کھیلی ہے لیکن وہ چار پانچ رنڈ بنا کے آؤٹ ہوئے یہ فرق ہے آج تو ایسے بھی اور کچھ نہیں ہے بس یہی تھی کہ میں نے کہا آپ سب کو بھی یہ کیا کہہ سکتے ہیں یہ خبر دے دوں پاکستان ٹیم نے ایک ہی وقت میں دو چیزوں کے لئے کالیفائی کر لی ہے ایک ائرپورٹ ایک ورلڈ کپ کے کالیفائیرز اگلے زہو ایسے کی ٹیم نے ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ سپر ایٹ کے لئے کالیفائی کر دی اصل بات وہی ہے کہ جو ڈیزارف کرتے ہیں وہی جیتتے ہیں ہمیشہ قدرت کا نظام کام نہیں آتا ہا یہ تماشا ہم نے بنا لی ہے کہ دوہزار دوہزارفائیس کے ورلڈ کپ میں بھی جی قدرت کا نظام ہمیں گسیٹ کے فائنل میں لے گیا دوہزارفائیس میں تو ہمیں قدرت کا نظام لے جا رہا تھا لیکن ہمارے کھلاڑیوں نے پھر بھی کوشش نہیں کی ہمارے کھلاڑیوں نے کہا کہ قدرت کا نظام جائے بھاڑ میں ہم نے تو ویسے بھی جو ہے نکلنے یہ قدرت کا نظام نہیں ہے یہ انہوں نے کوئی خود بنا لی ہے کیونکہ جو ڈیزارف کرتے ہیں اسے ہی جیتنا چاہیے یہ تکے ہیں اور یہ بس یہی ایسے انوکھے کی ہم کے گیسے ہیں کہ جی وہ ٹیم جیت جائے تو وہ ٹیم ہار جائے یہ ٹیم ایسے کر لے تو ہم نے اسے ایسی قدرت کا نظام کا نام دے دیے قدرت کا نظام تو وہ ہے جو آج ہمیں دکھے کہ بارش آگئی ہے باقی اس کے علاوہ کچھ لوگ کی پوسٹر میں دیکھیں فیس بک پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت لمبی ٹائم کے لئے انسپیکشن کر رہے ہیں گھنٹا گھنٹا انسپیکشن کر رہے ہیں کیا مسئلہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو یار بھائی اس سازش کے بارے میں پوچھا جائے نا جو پاکستان کے یو ایس والے میچ میں ہوئی تھی تو ایسے فضول پوسٹوں سے گریز کریں اس کو چھوڑیں ویسے بھی عید آنے والی ہے آگے اپنے کام پہ لوگ دھیان دیں گے اب آرام سے یہ ہمارے ٹیم بھی گھر آگئے عید بھی گھر آکے منائیں گے آرام سے نہیں بلکہ عید جو ہے وہ شاید یہ ادھر ہی منا لیں کیونکہ عید جو ہے وہ اگلے دن ہوگی پاکستان کے آخری میچ کے ہمیں اب کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے جو فوٹبال فینز ہیں وہ تو اب آگے کوپا امریکہ اور یورو کب دیکھیں گے کوشش میری پوری ہوگی کہ ان کے بھی جو چند امپورٹنٹ میچز ہیں اس میں میں جو ہے تجزیہ کروں باقی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ